بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے لیے آج یہاں پر ہم نے زنجیر ایدل کی ٹیم کو دعوت دیا ہے بیریسٹر شہریار صاحب سٹوڈیو میں میں جائن کیا ہے بیریسٹر احمد پنسوتا صاحب ہمارے ساتھ ہیں پنسوتا صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب نے جو ہے وہ اختلافی نوٹ لکھا اچھا پھر اس میں کل کی جو ٹرانسویشن کے دوران سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے بڑے سینئر دوست ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو اختلافی نوٹ ہوتا ہے وہ میں پڑھتا ہی نہیں ہوں یا اس ٹائپ کی کوئی چیز تھی وہ تھوڑا سا بریف کر دیں کہ کیا یہ اختلافی نوٹ مطلب ماشاءاللہ جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب میں تو ان کا فین ہوں شروع سے ہی تو وہ اب انہوں نے لکھا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں تو وہ یہ تھوڑا سا کرنڈی کلیر کریں پہلی تو بات سر یہ کہ اختلافی نوٹ کی جو ویلیو ہے in a judgment especially in a common law jurisdiction پاکستان ایک common law jurisdiction ہے جس طرح یورپین کنٹریز جس طرح فرانس وغیرہ کچھ civil law jurisdiction ہے جس سارے جزز ایک فیصلہ دیتے ہیں common law jurisdiction میں اختلافی نوٹ جس کو dissenting note کہتے ہیں اس کی بے تہاشا importance ہے اور میں کل راجہ صاحب سے شدید اختلاف کرتا ہوں کہ یہ والی بات جو ہے تھوڑی سی unwارنٹیڈ تھی کہ میں تو اختلافی نوٹ پڑھتا بھی نہیں اختلافی نوٹ کے اوپر میں جو کہ اج بڑا سارا دن ریسرچ کرتا رہوں اور میں چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ضرور پڑھوں ایک تو چیف جسٹس جو ہیو جی فارملی انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ کوٹ کہا تھا کہ a dissent in a court of last resort is an appeal to the intelligence of a future day when a later decision may be possibly correct the error into which the dissenting judge believes the court to have been betrayed اور دوسری سے بھی امپورٹنٹ بات جو کہ ہمارے اس case میں بڑی fit ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ when history demonstrates that one of the court's decisions has been truly horrendous mistake it is comforting to look back and realize that at least some of the justices saw the danger clearly and gave voice of an eloquent voice to their concern کہ جب history میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا فیصلہ جو کہ اتنا اچھا مناسب فیصلہ نہیں تھا تو اس میں اس قسم کی جسنا Justice Khosra صاحب نے judgment دی وہ ایک تھنڈی ہوا ہے اور اس کو اس context میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کل کو at least اس میں کسی نے صحیح بات بھی کی تھی اچھا جی اب چلتے ہیں ہم آسف صحیح خوصہ صاحب کے dissenting note پہ ہم نے اپنے programs میں زنجیر عدل میں بے تاشا دفعہ predictions کرنے کی کوشش کی prediction تو نہیں میں کہوں گا ہم کوشش کر رہے تھے کہ on the basis of given facts کیا فیصلہ آ سکتا ہے میری جو ذاتی prediction تھی میں سمجھتا ہوں کہ almost even شریعار صاحب نے بھی اس prediction کو تقریبا somewhat accept کیا تھا accept disqualification اس پہ تو 101% یہ judgment as it is پوری اترتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس آسف صحیح خوصہ صاحب نے اس judgment کو پاس کرتے ہوئے صرف آئین اور ان چیزوں کا سہارا نہیں لیا انہوں نے ان تمام قوانین کو ان تمام factors کو consider کیا ہے جو کہ article 184.3 کے تحت اور 187 جو کہ سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے to complete justice fifth amendment کی limitation کے باوجود انہوں نے اس کو بڑا بخوبی interpret کیا اور کہا کہ ہمارے وزیر آزم جو کہ ان کے مطابق تو اب should be an ex prime minister صادق اور امین نہیں رہے لہٰذا میں direct کرتا ہوں کہ ان کو ڈی نوٹفائی کیا جائے پھر سب سے خوبصورت پارٹ ان کے judgment کی ہے جو کہ سارے judges except گلزار صاحب of course avoid کر گئے ہیں اس کو انہوں نے properly touch نہیں کیا وہ تھا حدیبیا کیس حدیبیا کیس کا revival جو تھا itself ہی اس سارے کے سارے کیس میں سمجھتا ہوں جی ایٹی نہ بناتے صرف یہ کہہ دیتے کہ حدیبیا کو revive کر کے دو مینے میں تفتیش پوری کریں آپ کا سارے کا سارا کیس سامنے تھا حدیبیا پیپر میلز وہ کیس جس پہ جس پہ جس طرح بیلشتر شریعار نے explain کیا تھا کہ ایک technical point پہ high court نے اس کو بند کر دیا تھا کیس کو اس کو revive کر کے دوبارہ اور اس پہ نیاب کا آج تک view یہ ہے کہ ہم تو appeal ہی نہیں کرنا چاہتے اسی طرح آگے چلتے ہوئے جسٹس خوصہ صاحب نے مجھے بہت انتظار تھا اس پوری ججمنٹ میں کہ شاید پانچوں کے پانچوں ججز آرٹیکل 62-63 کی بات کریں گے آرٹیکل 66 کی بات کریں گے جو privilege والی بات ہے پھر یہ صادق اور امین کا concept کو جسارت کرے گا explain کرنے کی that has only been done by بلزار صاحب and آصف صحید خوصہ صاحب in great detail اور جو سب سے خوبصورت چیز آصف صحید خوصہ صاحب نے کیا جس سے اس وقت public شدید اختلاف بھی کئی کر رہے ہیں godfather کو refer نہیں کرنا چاہیے تھا godfather godfather کی جس line کو انہوں نے refer کیا ہے behind every fortune there lies a crime اس کو refer کرنے کے بعد آگے جو انہوں نے explain کیا ہے جو کہ ایک فرنچ i think court ہے اس میں یہ چیز explain ہوتی ہے کہ ایسی دولت جس کو اس بخوبی طریقے سے بنایا جائے کہ بعد میں اس کا proof بھی نہ رہے تو اس سے زیادہ classical case کون سا تھا جس پہ آپ اس کو settle بلکہ کال ایک ٹی وی پہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے میں نے on a lighter note یہ کہا کہ یہ تو ویٹو کورلیونی فیملی کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس کو آپ ہمارے وزیراعظم کے ساتھ ملائیں اس فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے so godfather جنہوں نے نہیں پڑی بھی جس طرح کہ جن لوگوں نے judgment پڑے بغیر اس پر comment کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ اس novel کو بھی پڑھیں اور اس judgment کو تو ضرور پڑھیں تاکہ ان کو اس کا رب تابع کر سکتا ہمارے جو majority لوگ ہیں وہ judgments کی طرف تو آتے نہیں ہے شہریار صاحب وہ زیادہ طرح اپنے جذبات کا احزار کرتے ہیں آپ تھوڑا سا بتائیے گا شہریار صاحب کے اکلیتی اور اکثریتی نوٹ یہ کیا ہے اور جس اس آصف سعید خوصہ صاحب یا جاز عفضل صاحب نے جو نوٹ لکھا اس کی کیا احزیت کیا ہے اس کی جی موقع دیجئے گا کہ جس اس آصف سعید خوصہ صاحب جو تاریخی ان کی judgment ہے اس کو explain کر سکوں میں نے 16 points نوٹ کی ہیں ذرا تھوڑا سا time لوں گا یہ دو dissenting notes pen down کیے گئے ایک جس اس آصف سعید خوصہ جو سربراہ تھے bench کے اور جس اس گلزار احمد صاحب نے I would start off with the first dissenting note by the head of the bench جس اس آصف سعید خوصہ it's a truly historic judgment وہ جو بات ہو رہی تھی کہ 20 سال یاد رکھا ہی جائے گی اگر ہم دیکھیں majority judgment کل بھی ہم نے بات کی it is a good judgment the majority judgment is a good judgment it reflects the text of the constitution وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ آئین سے کوئی انعراف کیا گیا ہے یا کوئی ایسی judgment ہے it is a good judgment لیکن اگر ہم نے تاریخی فیصلہ دیکھنا ہے اور اسے 20 سال 30 سال یا 50 سال بھی اگلے کوٹ کرنا ہے یہاں کوئی ایسا فیصلہ which reflects the essence of the constitution the spirit of the constitution the soul of the constitution تو پھر میری نگاہت ہو جاتی ہے جسس آسف سعید خوصہ کی جائجمنٹ it is a truly historic judgment his track record speaks for itself ہمیں کوئی ان کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ان کا track record ان کے بارے میں بیان کرتا ہے لیکن جو ان کا جو نوٹ ہے وہ I think اس کے ڈیٹیل میں جانا ہے انہوں نے hold کیا کیا ہے the first point he disqualified the prime minister انہوں نے ECP کو direct کیا کہ the prime minister is no longer honest he cannot be considered honest ان کے اور ان کے بچوں کے تینوں بچوں کے جوابات اس میں کسی کو clean chit نہیں دی گئی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ شاید صاحبزادی کو clean chit ملی جسس آسف سعید خوصہ صاحب کی ججمنٹ کے مطابق وزیر آزم اور ان کے پورے خاندان میں سے کسی کو clean chit نہیں ملی ان کا conduct dishonest تھا اور اس کے he invoked article 62 انہوں نے یہ بھی کہا کہ criminality involved یہ سوال ہم نے بھی prediction دی تھی کہ لگ رہا تھا ان کی observation سے کہ یہ بات خالی حد تک نہیں رکے گی criminality کا بھی سوال ہے کیونکہ بار بار موقع دیا گیا تھا کہ وہ اپنے جوابات سے court کو satisfy کریں لیکن ان کے جوابات unacceptable declare کیے گے court میں second جو اجسس اجاز افصل صاحب نے اپنی judgment میں کہا کہ under the jurisdiction of the supreme court article 184.3 میں ہم disputed facts جو ہیں کنفرم نہیں ہیں ان کو adjudicate نہیں کر سکتے خوصہ صاحب نے جسس آسد صحید خوصہ honorable justice انہوں نے ایک reason بتایا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ supreme court کے پاس disputed facts آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب وزیر آزم ملکہ involved ہوگا کسی معاملے میں اور انہوں نے ہی law enforcement agencies کے heads جنہوں نے investigation کرنی ہے وہ appoint کریں گے تو پھر disputed facts ہی رہیں گے کیونکہ وہ favor کریں گے جو اپنے اپنے سینئر کو اپنے وہ influence میں آ جائیں گے اور اسی لیے یہ facts disputed ہی رہتے ہیں تو لیکن یہ بہانہ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہم accept کر سکتے کہ disputed facts ہیں تو supreme court interfere نہ کرے کیونکہ supreme court is the last resort اور اس میں اگر ہم نہیں interfere کریں گے ان معاملات پہ اور ان basis پہ technicality کا سہارا لے لیں گے کہ جی disputed facts ہیں تو supreme court کو دور رہنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ prime minister مکمل طور پہ unaccountable ہو جائے گا جو کسی democracy کے لئے acceptable نہیں ہے تیسرا انہوں نے executive machinery کے failure کو بیان کیا انہوں نے بتایا کہ there was an unfortunate refusal on part of all concerned institutions to probe the prime minister تو یہ ایک executive failure کی طرف بھی نشاندی کرتا ہے پھر جیسے بیرسے صاحب نے ذکر کیا کہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی judgment کا آغاز کیا انہوں نے ایک بڑے مشہور novel ہے the godfather جو ہولی وڈ کی تین فلموں کے novel وہ بنی اس کے بعد اور بلکہ اگر کسی نے وہ movie نہیں دیکھی تو loosely based on ایک bollywood movie بھی اس کے ملتی جلتی بنی سرکار امیتہ بچن صاحب کی movie اس کا line انہوں نے شروع کی behind every great fortune there is a crime اور جو بھی پی ایم ایل این میں مٹھائی کھا رہا ہے یا آپس میں مل رہے ہیں ان کو یہ judgment بھی پڑھنی چاہیے اور خاص طور پر یہ پہلا paragraph پڑھنا چاہیے اور بعد میں جسسس آصف سعید خوصہ صاحب کا وہ حوالہ کہ یہ پرائم منسٹر کے خاندان کی داستان سن کے مجھے وہ پہلا paragraph دوبارہ یاد آ رہا ہے وہ انہوں نے اپنی judgment میں لکھا ہوئے تو کوئی کسی قسم کی دنیا میں مٹھائی دائجس نہیں ہونی چاہیے ایسی judgment کے بعد پوائنٹ انہوں نے کہا کہ ہم نے بار بار موقع دیئے وزیر اعظم کو اور ان کے خاندان کو کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ assets کہاں سے آئے ہیں میں آبیت شیر علی صاحب کی بات سن رہا تھا میں پولٹیکل بات نہیں کروں گا انہوں نے پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کی وہ شاید اس میں کافی وزن بھی ہو اس بات میں ان کو جواب دینا چاہیے پیپلز پارٹی والوں کو لیکن شاید ان ان کو ایک پیراگراف پڑھ رہا تھا میں نوٹ بھی لکھ ہے کہ وزیر آزم نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی کہ ان کے مروم والد صاحب میاں محمد شریف صاحب نے ریشنل آئیزیشن کے اٹھارہ مہینے بعد چھے فیکٹریز کیسے لگا لیں جبکہ ان کا موقف تھا کہ ان کا سب سرمایہ لے لیا گیا حکومت نے تو یہ بھی سوال جواب دینا چاہیے پی ایم ایل این کو کیونکہ یہ میرا نہیں ہے نائی میں سیاسی بات کرتا ہوں سب کو جواب دینا چاہیے پی پلز وارٹی والوں کو بھی اور پی ایم ایل این والوں کو بھی لیکن یہ ججمنٹ میں بات لکھی ہوئی ہے پھر جو بجے بہت متاثر کی ایک بات انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں دو چارٹس بنایا آصر سعید خوصہ صاحب نے انہوں نے اپنی ججورٹ میں چارٹس بتائے کہ کیسے ان کے نزدیک یہ غلط بیانی کی جا رہی ہے یہ جھوٹ بولا جا رہے اور ان کے الفاظ استعمال کیے کہ وزیر آزم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں پہلے کچھ کہہ رہے تھے اسیملی میں جو بدنامے زبانہ کتری لیٹر بن چکا ہے اس کو بھی ایک چارٹ کے ثرو بڑے خوبصورتی سے ایکسپلین کیا گیا کہ کیسے وہ بھی غلط بیانی ہے تو یہ چارٹس تو شاید مٹھائی کھاتا ہے نون لیگ اور جس کو بھی لگتا ہے کہ اس ججمن میں سپریم کورٹ نے انصاف نہیں کیا ان کو وہ دونوں چارٹس پڑھنے چاہیے میں تو جلدی کروں گا میں زیادہ پتہ ہے کہ ہمارا مقصد ہے لوگوں کو ڈیٹیل پتہ لگیں پھر ایک اور observation جو سپریم کورٹ نے بیدائی کہ جسیس آسف سعید خوصہ صاحب کے نوٹ میں کہ نو ایکسپلینیشن وز گیون بائی درسپونڈن نمبر ون اور اس فیملی اس تو ہاو دیز لندن فلیٹس وریکوائید یہ جو بیسک سوالات تھے جو بار بار ذکر ہو رہا تھا کہ جی پینما پیپرز میں تو نام ہی نہیں ہے وزیر آزم صاحب کا یہ میفر فلیٹس تو دوزار چھے میں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایکسپلین نہیں کر سکے کہ یہ بنے کیسے اس کا سرمایہ کیا تھا ریپیٹیڈ ایکسپلینیشن مانگی گئی اور آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کاغذات ہی موجود نہیں آپ نے قوم سے تو کہا کہ ہمارے پاس سب ثبوت موجود ہیں ہمارے پاس سب یہ ذرائع ہیں جن کی وجہ سے جن کے ذریعے ہم نے یہ فلیٹس لیے لیکن خوصہ صاحب نے اپنی ججمنٹ میں ویری پاورفل ججمنٹ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے وکیل نے سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی کاغذات نہیں ہے تو یہ بہت بڑی کانٹرڈکشن تھی پھر وہ یہ بھی ساتھ نوٹ کرتے ہیں کہ یہ جو فیکٹریز کا ذکر ہوا ہے جو سعودی عربیہ میں فیکٹریز یہ پتہ نہیں کیسے بن گئیں یہ دبائی میں جو فیکٹری کا ذکر ہے یہ کیسے بن گئیں ان کا پہلے تو نام و نشان ہی نہیں ہوتا تھا کسی بھی نیریٹیو میں اور کہتے ہیں یہ جو الزامات ہیں یہ آج کے نہیں ہیں یہ بیس سال پرانے الزامات ہیں اور یہ خاندان کوئی عام خاندان نہیں ہے یہ وہ خاندان ہے جو آخری چھتے سال سے ملکی سیاست پر راج کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے تو انہیں نے یہ بھی اس بات کا بھی نوٹ لیا پھر انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں تھا وہ کہتے کہ اس کے لیے کوئی لیگل ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں وہ کہتے ہیں اپنی ججمنٹ میں پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں کہ شاید سڑک پہ چلتا ہوا راہ پہ چلتا ہوا کسی انسان سے بھی پوچھیں کہ کیا وزیر آزم صاحب نے جو سپیچ میں جو نیشنل اسیمبلی on the floor of the house میں addressing the nation and the representatives of the nation جو بات کی کیا وہ سچ ہے تو کہتے ہیں وہ راہ چلتا ہوا بندہ کوئی rocket science کی ضرورت نہیں کوئی legal expertise کی ضرورت نہیں وہ بھی کہے گا کہ یہ غلط بیانی یہاں ہوئی ہے یہی سے آکے بات کرتے ہیں برے لیں بریک کے بعد ناظرین بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد آئیں گے تو یہی اسے گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے ویلکم بیک ناظرین جی شریعار صاحب آپ بتا رہے سے جی میں جلدی سے conclude کرنے کی کوشش کروں گا 10th point پہ پہنچ گیا out of the 16 points بیسے 200 points بھی بن سکتے ہیں نہایت ہی خوبصورت judgment ہے ایسی تحریر ہے جو سب کو پڑھنی چاہیے 10th point جو I think again is a very damning observation وہ کہتے ہیں کہ وزیر آزم صاحب کے صاحبزادے they were rolling in money پیسے میں ڈوبے ہوئے تھے اور اس کی کوئی explanation نہیں ہے کہ وہ کیا ذرائت ہے جس سے اتنے پیسے اکٹھے ہوئے 11th point اس آگڈار صاحب کا ذکر کیا گیا حدیبیا پیپر مل کا ذکر کیا گیا جو surprisingly that part is missing from the majority judgment اس پہ تسخرہ نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ ناب چیرمن اگر اپیل نہیں کرنا چاہتے settled jurisprudence ہے کہ کورٹ فورس نہیں کرے گی کسی بھی تحقیقاتی ادارے کو کہ اپیل کرے prejudice نہیں کرے گا معاملہ وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم بھی نہیں order کریں گے لیکن وہ انہوں نے بہت ہی reasonable point بہت ہی valid point اٹھایا انہوں نے کہا ان کی confessional statement تھی یہ approver بنے approver کی بنیاد پہ ان کو pardon ملا اب اگر یہ اپنی statement سے retract کر گئے ہیں واپس آ گئے ہیں تو automatically effect ہوگا اس کا کہ ان کا reference کھل جاتا ہے تو انہوں نے order کیا کہ حدیبیا پیپر مل کیس کا reference کھل جائے شاید باقی باقیوں کے لیے it's a past and close transaction لیکن اساق دار صاحب کی حد تک جس ازاق سید خوصہ صاحب کا view ہے کہ it's an open matter again now 12th point انہوں نے ریمان ملک صاحب کا ذکر کیا انہوں نے کہا ریمان ملک صاحب جب FIA میں تھے تو انہوں نے بڑی اچھی inquiry کی اس معاملے میں بڑی گئی inquiry کی لیکن جب وہ وزیر بنے minister of interior بنے ان کا control بھی تھا کافی departments کے اوپر تو تب وہ شاید مسئلہت کا شکار ہو گیا اور سیاست بیچ میں آگئی کیونکہ inquiry کرنے کے باوجود ڈوزیر بنانے کے باوجود جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا ان کیسے سے متعلق 13th point جو کل بھی اٹھایا گیا تھا بات کہ جی آئی ٹی شاید ایک جو it is the majority judgment is a good judgment لیکن شاید اس میں ایک جو weakness نظر آتی ہے وہ ہے the formation of JIT شاید ایک absorbed body ہے JIT اور جسید آسر سعید خوصہ صاحب نے ایک بہت ہی powerful alternative دیا انہوں نے نہ ہی ISI یا MI کو involve کیا نہ ہی انہوں نے executive پہ چھوڑا انہوں نے supreme court کو کہ یہ اختیار لینا چاہیے ناب سے ناب کے functions carry out کرے for the purposes of this case which is a very powerful alternative to JIT 14th point article 62 vague provision تصور کی جاتی ہے انہوں نے کہ ذاتی معاملات میں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے شاید article 62 کا کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے جس قاضی فائز عیسیٰ کی دو ججمان کا سہارا لیا another dynamic judge of the Supreme Court اور انہوں نے کہا ان کی جو تشریح ہے article 62 جو کہتے ہیں کہ جو کوئی ایسا فیل جو public office سے connected ہوگا اس میں تو article 62 invoke ہوگا اور یہ کیونکہ منی لانڈنگ کے چارجز ہیں جھوٹ کے ہیں جھوٹ link to public office public conduct تو یہاں پنسوڑا صاحب نے بہت خوبصورتی سے explain کی ہے اور مجھے افسوس ہوا میں بہت سیکھتا ہوں سلمان راجہ صاحب سے جو انہوں نے کہا کہ پڑھتے بھی نہیں اس کا جواب کل ٹرانسویشن میں اتضاز ایسن صاحب نے بھی بڑا اچھا دیا اور انہوں نے دو حوالے دیئے مولوی تمیز الدین کیس کے اور زرفقار علی بھٹو کیس کے کہ اس میں ڈائسنٹنگ نوٹس کی تاریخی ویلیو ہے اور ہمیشہ رہے گی اور جیسے انہوں نے یوسف رضا گلانی کیس میں تلقین کی تھی کہ عوام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے لوگ کو پوائنٹ کرتے ہیں اس کو اجاز افضل صاحب نے اس ججمنٹ کو لیڈ کیا اور تین ایک ہم نے کل بات بھی کی تھی آج بھی کرنی ضروری ہے کہ دو ججز نے تو کلیر کٹ پرائیم نیسٹر کو ہر طرح ترح کنوکٹ کہہ لیں یا چارج شیٹ کر دیا ان تین نے یہ نہیں کہا جیسے مارو سامنے information پلیس کرے یا کسی بھی بینچ کے آگے information پلیس کرے and then they can form an opinion Justice Ijaz کا جو سارے کا سارا crux ہے نا جی ووہ میں چاہتا ہوں ایک line پڑھنا and the need for bench to rule as a court of law and not as a public opinion political excitement political adventure or even popular sentiment real or contrived may drive or many to aberrant course but we have to go by the law وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ political excitement political adventure sentiments اور ان ساری چیزوں کی قانون میں کوئی value نہیں ہے ہمیں as a court of law جو اپنا فیصلہ کرنا ہے وہ قانون اور این جو typical line لیکن شاہد بات یہ کہ جب آپ سپریم court پہ اپکس court میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں تو it is not necessarily the law and the constitution alone ہم جتنا مجھے ٹی وی پہ آگی اس طرح اس طرح کا بیان ہے اگر میں یہ بات ہوں جیسے سیاستدان آکی ٹی وی پہ بات کرتے بات یہ ہے کہ law and constitution سے بیانڈ بھی چیزیں ہیں جن کو جس طرح ہم نے خوصہ صاحب کی ججمنٹ میں ذکر کیا ایک زمینی حقائق بھی ہوتے ہیں ہم ایک jurisdiction میں رہ رہے ہیں جہاں پر judiciary نے اس کو ذلفقار علی بھٹو شہید کو خانسی دی ہوئی ہے جہاں judiciary نے بہت بہت ایسے فیصلے کیے ہیں جہاں پر dogger court بھی آئی بھی ہیں جہاں پر ایسے ایسے فیصلے آئے ہوئے ہیں جن سے ہم as students of law کوئی بھی agree نہیں کرتا so ہر department کی history ہے ہر institution کی ہے اور جب فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک certain atmosphere میں ہوتے ہیں ویکیوم میں نہیں ہوتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ article 1843 یہ کہتا ہے تو میں by the line یہ چلوں گا اجاز افصال صاحب نے جو بات کی ہے جو میری سمجھ میں اٹلیسٹ آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں ایکسٹرا caution استعمال کرتے ہوئے ایک کیا کہ ہمیں اور probe جائے عظمت صحید صاحب نے ایک نیا concept دیا vicarious liability کہ وہ tot کا concept ہے یہاں پر apply نہیں کرتا کہ آپ کے جرم کی سزا آپ کے بیٹے کو دی جائے وہ بات اگر ان کا لوبے لوباب دیکھا پھر sons of the soil اور یہ سارے معاملات انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے prime minister صاحب بلکل clean ہیں یا clean ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ چار steps بولیں number one جائٹ فارم ہو جائے joint investigation team جس کے میمبران نامزد کر دیئے سی سی پی ایف آئی اے military intelligence فلانا فلانا سارے اداروں سے بندے ایک ایک اور وہ بندوں کا approval سپریم کوٹ پاکستان جو بھی نیا bench ہوگا وہ خود دے گا once جائٹ فارم ہو جاتی ہے پھر وہ evidence collect کرے گی یہاں ایک بڑی مزدار بات ہے جو مجھے اصل problem آ رہا ہے ججمنٹ پڑھتے جو رات چوہدی تزاز صاحب بھی بات کر رہے تھے ججمنٹ کی جو reasoning ہے وہ ساری اور طرح کی ہے اور جو end میں آ کے اس کی conclusion ہے وہ different ہے in the sense کی مجھے somewhat corroborate کرتی بھی نہیں لگتی آپ میں یا ہم صبح سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی آپ میں corroboration کیا ہے مثلا وہ پر کہا گیا جو evidence ہے وہ وہ کہیں سے بھی collect کر سکتے بشک جا کے نیب سے collect کر لیں اگر اس جی ای تی نے جا کے نیب سے evidence collect کر لیں تو دیبیا paper mills کا reference نیب میں کھول دیں جس بینج دوبارہ بن جائے تو مناسب ہوگا برحل وہ بینج پھر article 184 3 article 187 2 جو کہ complete justice کی بات کرتا ہے ریڈ with article 190 وہاں پر appropriate orders کرے گیا جس میں disqualification بھی ہو سکتی ہے and subsequent there to اس کے result میں اس کے نتیجے میں ایک reference بھی نیب میں فائل ہو سکتا ہے یہ ہے ان کا mandate جو کہ اس judgment کا لب لباب ہے جس کی تھوڑی سی final details اور تفصیلات ہمیں بیرسٹر شہریار ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا ہے اور سوالات بہت سے ہیں میں کہتا ہوں کہ جلدی جلدی شہریار صاحب نیب اور ایف پی آر کے اوپر کافی پریڈکشنز کر رہے تھے ہم نے کہا تھا کہ شاید اس کیس کا بنیادی آپ دونوں نے پریڈکشنز بڑی کی تھی یہ بھی میرا سوال ہے کہ شاید اس کیس میں فرق ہے بیٹوین پروسیجرل جسٹس اور سبسٹینٹف جسٹس اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جسٹس آسف سعید خوصہ صاحب کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پروسیجرل جسٹس بھی اور سبسٹینٹف جسٹس بھی اور اجاز افصال صاحب کی طرف دیکھتے ہیں تو شاید تیلٹ ہے ٹورز پروسیجرل جسٹس یہ انڈویجرل تیلٹ ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی اپنے طور پر ٹھیک باتیں ہیں ان کے تین جو بیسک پوائنٹس انہوں نے کہا تھا انڈسپیوٹڈ فیکٹس ہیں ابھی فیکٹس کنفرم نہیں ہیں اسی لئے سپریم کورٹ کا شاید بنتا نہیں ہے انٹرفیر کرنا سیکنڈلی انہوں نے کہا تھا لیکن کئی ایسے مواد ہے ادھر فردر انویسٹیگیشن تو ہم چاہتے ہیں کہ بیچ میں انویسٹیگیشن ہم کرائے ہیں ایک جی آئی ٹی سے اور تیسرا ان کا پوائنٹ تھا کہ شاید سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے یہ اکاؤنٹ بیلیٹی کورٹ کا کام ہے دیٹرمن کرنا کہ کرپشن ہوئی ہے تو یہ فرق ہے جو بیسک پوائنٹس ہے اس سے اگری کیا جسٹر شیخ عزمت صاحب فیکس دے دیں جو کویشن آف ڈس کولیفیکیشن آرٹیکل باسٹ کے آمبیٹ میں آتا ہے تو یہ یہی بنچ یہاں ایک اور بنچ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ کولیفائی کر سکے جو اگری نیو لاؤ پہلے یہ بات نہیں تھی کہ سپریم کورٹ 1843 میں ایسا فیصلہ اجاز افضل صاحب سے اور انہوں نے لیکن ساتھ کہا کہ بہت سیریس اور ڈامیجنگ الگیشن لگے وزیر اعظم اور ان کے خاندان پہ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا کہ وزیر اعظم اور ان کے خاندان نے کہا کہ ہم جواب دیں ہوں گے ہر فورم پہ لیکن وہ کہتے کہ وہ شاید بیان بازی تک ہی بات رہی کیونکہ جب ہم نے بات پوچھا کہ آپ ہمیں جوابات دیں تو ہم ان کے جوابات سے سیٹسفائی نہیں ہو سکے تو یہ مجوریٹی ججورن میں بھی ان سے متعلق بڑے ہارش باتیں ہوئی ہیں تو مجھے تو نہیں سمجھ مجھے ناب سے متعلق جی بلکل میں کہہ رہا ہے ناب اور ایف پی آر دونوں قبل کے بریف کریں جی ان کا بہت تذکرہ کیا گیا خاص خاص چیئرمن ناب کا تذکرہ ایسے کیا گیا مجوریٹی ججمنٹ کی میں بات کرتا ہوں مائنوریٹی نے تو ان کو کہا ہے کہ ان کے فنکشنز اٹھا کے دے دینے چاہیے ایک سپیشل بینچ اف سپریم کورٹ سے ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے اپنے اختیارات استعمال کریں کیونکہ یہ انڈر انفلوئنس ہے اس سے بھاری کیا ابزرویشنز ہو سکتی ہیں کسی بھی فنکشنری کے لیے لیکن مجوریٹی ججمنٹ کو دیکھیں اگر باقی بھی جو بائننگ آن ایوری پرسن اس میں جستر شیخ حضمت صاحب کہتے ہیں کہ چیئرمن ناب شیملس الفاظ استعمال کی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر بیس کروڑ عوام میں اگر ہمیں جو پریزنٹ چیئرمن ناب ہیں میں نہیں کہہ رہا جستر شیخ حضمت صاحب لیڈنگ ججمنٹ میں کہتے ہیں کہ اگر بیس کروڑ عوام میں اگر جو پریزنٹ چیئرمن ناب ہیں اگر ان جیسا ہی چیئرمن ناب بنے گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کرپشن کو لاؤفل قرار دے دیں لیگل کر دیں کرپشن کو ورنہ فائدہ نہیں ہے اگر ایسے ہی لوگ کو آپ نے چیئرمن ناب بنانا ہے جیسٹس اجاز ایسن صاحب بھی کہتے ہیں کہ نظر آرہا ہے کہ چیئرمن ناب سٹان انفلوینس بائی پرومننٹ پرسنالیٹیز ہو اپوائنٹ ایم پھر جیسٹس خوصہ صاحب کی جو تنقید ہے وہ بھی بتا دی اور جیسٹس گلدار صاحب نے بھی ہیرنگ کے دوران بھی ذکر کیا تھا اور بڑا گرل کیا تھا کہ ریگولیٹر کی آپ بات کرتے ہیں آپ کو اپنے لوگ سے شاید واقفیت نہیں ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنے میں چاہید ان کے لئے مشکل ہو پانسوطہ صاحب ایک چیز کل بھی میں ایک چیز پوچھی تھی شاید مجھے کوئی جواب نہیں ملا جس وہ تو پھر پوری جی ایٹی کو بل گئی ایسے نہیں ہو سکتا وہ چیزیں آکے سمیٹ کریں گے تو ان کا تو کام میرے لیے ایک کلیکشن ہے جیسے لوکل کمیشن عدالت اپوائنٹ کرتی جا کے دیکھ کہ وہاں کیا ہو رہے دوسرا میرا سوال کئی ہم اللہ معاف کرے کنٹیمٹ کے زمبرے میں نہیں جس اجاز صاحب سے ایک سوال میں پوچھ نا چاہتا ہوں کہ جب یہ ججمنٹ کے اندر چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ پولٹیکل ایڈوینچر یہ نہیں وہ نہیں تو سپریم کورٹ پاکستان کس قانون اور ذابطے کے تحت عدالت میں پوچھتی ہے مسئلہ عظمت صحیح صاحب کا کام اس میں گراؤنڈ ریالیٹی اس میں بہت کچھ کام سنٹ پلے مثلا صبح پٹیشن آپ کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کو ان پرسن سمن کریں تو افتخار چودی صاحب نے چلو کر لیا کتنے سپریم کورٹ کے ججز کریں گے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے داروں تصادم نہ ہو ٹکراؤ نہ ہو یہ تمام فیکٹر آپ law and constitution میں کنسیڈر نہیں کرتے ہیں جواب بھی آپ کنسیڈر صاحب جی آئی ٹی کی تشکیل جو ہے جو تھوڑا سا مجھے علم ہے اس میں تو ایف آئی آر کا درج ہونا ضروری ہے جس کے بعد جی آئی ٹی کی تشکیل ہوتی جو ہے یہ اگر اس کا background دیکھیں نا وہ itself is very distressing for the ruling family جی آئی ٹی آئی کان سے جی آئی ٹی is a creature of the anti terrorism act سنگین ترین دہشت گردی کے مقدمات جو زیر التواں ہیں ابھی ان کی جو سنگین ان میں بھی سنگین ترین ہیں ان کی انویسٹیگیشن جی آئی ٹی کرتی ہے ان میں میں کل بھی انالیجی ڈراؤ کی تھی کہ اس کو آپ یہ جو مجوریٹی آرڈر ہے اس کو بھی آپ لنک کر سکتے ہیں with the rental power case جس میں سابق وزیر آزم پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام آیا تھا لیکن دیکھیں فرق دیکھیں کہ ایک طرف تو مٹھائی ہو رہی ہے اور ایک مختصر سا بتا دیں مختصر انتہائی جی ای ٹی کے جو آتی یا ریپورٹ آتی ہے کیا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے جی لگتا تو ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے لیکن کیا نہیں تھا شاداب ریاض کو اجازت دیجئے اللہ حافظ